موسیقی آپ نے ہمیں اپنے شو میں انوائٹ کیا اور بلا شعبہ یہ جو شو ہے آپ کا یہ بہترین پلیٹ فارم ہے ینگسٹرز کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو دنیا تک پہنچانے کا اور اپنی رائے کو اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے پریکٹیکل لائف میں جنہوں نے فیس کیا اس کو دنیا تک پہنچانے کا بہت بہت شکریہ سمجھ سب سے پہلا سوال تو میں یہی کروں گا کہ کب سے شروع ہوا یہ سفر اور آپ نے خود کو کب پہچانا اور یہ فٹوگرافی کی فیلڈ آپ نے کب اپنا ہی دیکھیں زامن میں ایک ٹپیکل آنسر تو نہیں دوں گا اور حقیقت بھی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہوں کہ میں نے بچپن سے فٹوگرافی سٹارٹ کی اور کیامرا میرے پاس پہلے تھا اور بس کرتے 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 آج فٹوگرافی بن گئوں ایسا کوش نہیں تھا ایکچلی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ خوبی کی صحیح سے پہجانتے ہیں یہ آپ کی اوپر ہے آپ اپنے اپنے سکل کو کس طرح سے پہچانتے ہیں یہ اب آپ کی اوپر ہے کہ آپ لائف میں کس طریقے سے آپ نے آپ کو نکال کر لاتے ہیں لائف کے سامنے تو میں نے کیمرا میرے دوست کے پاس تھا پہلے ایک چھوٹا سا کیمرا ہوتا تھا رنٹ پہ لیکر جاتے تھے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو دی اے سالار کی ایک بڑی مانگ ہوتی تھی کومنیٹی میں جس کے پاس دی اے سالار ہوتا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی فرنٹس کے ساتھ آگے پیچھے جاتے تھے ان کے فوتوز لیتے رہے تھے تو اسی دوران میں نے یہ پہچانا کہ شاید میرے اندر یہ سکلز ہیں کہ میں فٹوگرافی کر سکتا ہوں تو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کیمرا بائی کیا سب سے پہلے تو بگینر لیول کا میں نے کیمرا بائی کیا تو پھر اس سے آگے آپ کے سکتے ہیں جنہی سٹارٹ ہوئی سٹیپ بائی سٹیپ کیمرا لیے موڈلا بتا سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو بیوٹس ہیں جو میں دیکھ رہے ہیں جو جی ان کو تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے کہ ضروری نہیں جو جی بالکل سٹارٹ کرتے ساتھ ایک ہائے فائے اکپیپنٹ کے ساتھ وہ سٹارٹ لیں وہ چھوٹے اکپیپنٹ کے ساتھ بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے بالکل اپنے سٹارٹ میں کیریئر میں آپ کو کوئی بڑا ایکسپینسیف کیمرا بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان ایک سٹیپ چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے آپ بگینر لیول کا کیمرا لیں گے پھر آپ سمی پروپ کیمرا لیں گے پھر اس کے بعد آپ پروفیشنل کیمرا لیں گے تو اسی طرح میں نے بھی سب سے پہلے بگینر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے بگینر لیول کا کیمرا سب سے پہلے لیا تھا اور آپ جیسے پوچھ رہے تھے اس کا موڈل بتایا ہے تو وہ دی 3300 کیمرا ہوتا تھا تو میں نے سب سے پہلے بائی کیا تو کچھ پورٹریٹس کلک کی اپنے فرنڈز کے اپنے فیملی میں تو اس کے بعد مجھے یہ ریلائز ہونا شروع ہوا کہ یار ہاں میں اور بہتر کر سکتا ہوں اگر میں اور بہتر کیمرا لوں تو میرے پاس اور بہتر سکوپ ہوگی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی تو اسی طرح سے میں نے پھر دی 3300 سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون پروفیشنل کیمرا میں سب سے ایک ایک سٹریم لیمٹ کا کیمرا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے تو جب دی 7200 میں نے بائی کیا تو میں نے اپنے آج پاس ہماری یونیورسٹی میں پھٹوگرفر سے تو میں نے اسے کانٹیک کیے کہ یار میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے اس طرح سے اچھا رسپاونس نہیں دیا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کے پاس crop frame body ہے تو آپ کے پاس full frame camera ہونا چاہیے تو پھر دی 7200 کو میں نے سیل آؤٹ کیا اس کے بعد سمہا میں نے منیج کر کے دی 610 buy کیا اور ابھی جو camera ہے میرے پاس دی 610 وہ full frame camera ہے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ fully professional camera سامد اس سب لمبی جھرنی میں آپ کے پیرنٹ سے کیا رول تھا فنینچلی کتنا سپورٹ کیا مورالی کتنا سپورٹ کیا دیکھی مورالی تو آپ کے پیرنٹ آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں کوئی بھی بچہ اگر اپنا غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اس کے پیرنٹس آ گیا تھے ٹھیک ہے تو پیرنٹس کا مورالی سپورٹ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا لیکن فادر کی کیونکہ میری ڈیتھ ہو چکی تھی کپل آف ویئرز بیک تو اس ویجے سے مدر جو میری تھی انہ نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا اور جتنا فائننشلی وہ مجھے سپورٹ کر سکتی تو نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا تو باقی بھی دیکھئے انسان جب فیلڈ میں اترتا ہے تو اس کو خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے پیرنٹس نے جو ہے وہ جتنا میرے فائننشلی سپورٹ مجھے کر سکتے تھے نے مجھے سپورٹ کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان فیلڈ میں جب تک خود کچھ کرنا نہیں شاہتا جب تک خود اپنے رسپونسیبیلیٹی لینا نہیں شروع کرتا تو وہ ایک پروفیشنل نہیں بن سکتا اس کے آگے جانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں جب تک آپ دوسروں پر depend کرتے ہیں even کہ آپ کو پیرنٹس سے کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جب آپ دوسروں سے فائننشلی ڈپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو وہ انڈیپنڈنس نہیں مل پاتا جس طریقے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے جو تھا آبیسلی آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے انویسمنٹ چاہی ہوتی ہے آپ کو تھوڑا سا فائننشلی سپانسر لینا پڑتا ہے کہیں سے بھی ٹھیک ہے تو فائننشلی مجھے گھروالانے پہلے سپورٹ کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ الگ کر میں کام تھوڑا چلنا سٹارٹ ہو گیا تو اس سے جو انڈنگ سٹارٹ ہوئی تو پیسج آف ٹائم میں نے اسی سے کیمرا اپڈیٹ کی اپنا گئر اپڈیٹ کیا تو اس سرہ سے آگی آسر سمت اب تو آپ ماشا اللہ پروفیشنل لیل پہ کام کر رہے ہیں اور بہت ترکی کر چکے اس فیلد میں میں پوچھنے چاہوں گا جب آپ نے فیلد اپنائی جب پہلا سٹیپ آپ نے اس کے اندر رکھا تو اس تک سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی دیکھیں جب یہ فیلد میں میں اترتے ہیں تو اس فیلد میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ایویٹس کیچ کرنا لوگوں کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس بڑھانا لوگوں سے آپ نے ایویٹس لینے آپ نے لوگوں کو ترس دینا ہے کہ میں آپ کو کام کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جو سب سے بڑے آپ کے پاس ہرڈل ہوتی ہے جو آپ کے سامنے جو سب سے بڑی ہرڈل ہوتی ہے جب بھی آپ آپ کسی فیلد میں انٹر ہوتے ہو تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے بندے کو ترس دلانا ہے کہ آپ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ ہرڈل آپ پوچھ رہے ہیں جو میرے پروفیسرل لائف میں آئے تھے وہ یہی تھی کہ میں نے لوگوں کو ترس دلوانا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں اور آپ مجھے ترس کریں اور آپ مجھے ایویٹس دیں جانتے ہوئے کہ فیلد میں بہت اچھے اور بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں لیکن جب بھی کوئی انسان نیا کسی بھی فیلد میں آتا ہے تو ابھیسلی وہ نیا ہوتا ہے اس کو چانسز چیئے ہوتے ہیں تو وہی چانسز اویل کرنا ان چانسز کو کیچ کرنا وہ سب سے بڑی میری ہیڈل تھی کیونکہ سب سے بڑی مشکل وہی ہوتی ہے کیا آپ سٹارٹ میں آپ نے مجھے سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ آپ جان گئے تھے کہ آپ کے اندر ایک فوٹوگریفی کی سکتے ہو جائے تو میں پوچھے جاؤں گا سب سے بڑی دی موٹیویشن کیا تھے جہاں آپ لگا کہ آپ کا مرائل ڈاؤن ہو رہا ہے اور پر آپ نے ریعت کیسے کیا اس کو دیکھیں سب سے پہلے جب آپ پروفیشنل میں میں انٹر ہوا تھا تو زہری بات انسان with a passage of time سیکھتا ہے ٹھیک ہے تو جب سٹارٹ ہوا تھا تو لوگ کافی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے یار یہ پکچر اچھی نہیں ہے یار تجھے تو کام ہی نہیں آتا یار تجھے تو ایرڈنگ ہی نہیں آتی یہ وہ تو آپ لوگوں کو جو آنسر دینا ہوتا ہے وہ آپ پروفیشنل آپ کو میں بیٹھانی پڑے گی کہ جب آپ پروفیشنل میں انٹر ہوتے ہو تو جب آپ لوگوں کو آنسر کرنا ہوتا ہے وہ آپ اپنی باتوں سے آنسر نہیں کرنا ہوتا کیونکہ لوگ آپ کام کے کام شو کرو کہ دیکھو یہ اسل ہے جو میں ہوں مطلب جو میری اندر skills ہیں کیونکہ skills پولیش ہوتے ہیں with the passage of time ٹھیک ہے skill بے شک آپ کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ پولیشنگ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ اس field میں انٹر ہونا پڑتا اور کرنے پڑتے ہیں اب سمجھ سانی ماشاءاللہ آپ کو اس مقام پر دیکھ کر ان demotivators کا کیا ریاکشن ہوتا ہے demotivators کیا کر سکتے ہیں ان کا تو کام ہی آپ بس demotivate کرنا اور آپ کے بارے میں negatives باتیں بنانا ہے تو آپ ان باتوں کو بالکل ignore کرنا چاہیے آپ کا focus آپ کا aim جو آپ نے set کی ہے جو photography ہے جو آگے excel کرنا آپ کو اس پر focus کرنا اور آپ بڑھتے جانا دیکھیں کسی بھی field میں بڑھتے ہیں تو 2 سے 3 چیزیں جو بہت matter کرتی ہیں ایک اپنے کام کے ساتھ commitment اور ایک آپ کا passion ہے اس کے ساتھ آپ کتنا sincere ہو ٹھیک ہے جب تک یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر سے 100% دے ہو دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے خواب وہ negative لوگ ہوں ان کے negative mindsets ہوں کوئی چیز نہیں جو آپ کو دنیا میں روک سکے کہ آپ excel کر سکتے سکتے ہمارے یہاں ٹھیک نواز کرنا چاہم گا کیونکہ ہمارا یہ ایم ہوتا ہے ہمیشہ خود کو بیجان کے سیٹ سے جو بیوڈ ہیں وہ اچھا میسیج کوئی کوئی نولیج گین کریں تو آپ مجھے بتائیں کیا ہر بندہ فٹوگریفی کر سکتا ہے اور فٹوگریفی کرنے کھوں آپ فٹوگریفی کر لو this is not your thing آپ کے اندر جو skill ہے وہ آپ کر رہے ہو جو میرے اندر skill ہے میں وہ کر رہا ہوں تو آپ نے ہر انسان کو فٹوگریفر بننے کی ضرورت نہیں ہر انسان کو اپنے اندر skill پہچان ہے ہر انسان کے اندر اللہ رکھ ہے جب تک آپ اندر skill پہچان نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سب سے پہلے کی چیئے کر کہ آپ کے اندر skill ہے ٹھیک ہے میرے اندر skill تھا photographer بننے کا تو میں skill کو polish کیا تھا اب skill کو میں directly اٹھ کے تو نہیں کیا سکتے تھا اگر میں سکتے وہ آپ کے hard work کے اوپر اور آپ کے focus کے اوپر سکتے شاک اور skill میں آپ کیسے differentiate کر سکتے ہیں اندر کو شاک ہے photography اس کو نہیں تو how can he do this حاند جی تو آپ کو question ہے شاک اور skill میں differentiate کیا کر سکتے ہیں اور جس بندے کو شاک چیز کرنا چاہتے ہو اسی شاک کے جو گہرائیں ہیں آپ اس کو جانا چاہتے ہو اور اس شاک میں آپ کو ڈھالنا چاہتے ہو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ photographer بن جائیں آپ کا shock ہوگا تو اگر اپنے skills کو develop کرنا ہے تو آپ کو coaching چیئے ہوگی آپ کو لوگوں سے آگے پیچھے پوچھنا پڑے گا ان سے classes لینے پڑے گئے photography کی اور اسی ضرح سے آپ شاک کو skill کے اندر turn کر سکتے ہیں شاک میں difference یہ ہی ہے کہ شاک صرف شاک ہوتا ہے اور شاک کو آپ carry ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ with the passage of time جب تک آپ کے اندر skills develop نہیں ہوں گے اس کے اندر نے skills کی بات کی ہے skill کا وہ مطلب ہے natural talent آپ کے اندر ہے نہیں اگر آپ اندر naturally talented آپ ہیں تو skill ضرور ہے لیکن اس لئے آپ polishing چھئے ہوگی تو skill جیسے آپ polish کرتے جائیں تو skill آپ اور زیادہ بہتری آپ کچھ shots کو ہماری team نے package کی شکل میں اس کو تیار کیا ہے آئی اس کو ڈال کر دیوٹی بلکل دیکھیں ماشاءاللہ سمد آپ بہت اچھا کام کرے اور ہماری دوائیں کے ساتھ کہ آپ اس کام میں اور ترقی کریں سمد آپ کچھ 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 رات کا ٹائم ہے لیکن آپ رات کی ٹائم کو ایسے منیج کیا ہے جیسے ماتب لائٹ کمینا ہو اور آپ نے پروپر اس کو جیسے کے سیٹ پیکچر آپ کو بنای ہے تو اس کیلئے آپ کیا 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 کرنے بڑھتے ہیں خاص طور پر رات کے شوٹ دیکھیں رات کے شوٹ میں اگر آپ ڈوڈور رات کے شوٹ کر رہے تو مجھ سے زیادہ بہتر زیاری بات ہے فتوگر گرافرز وہ آپ کو اس بارے بہترین اندازت میں ایکسپینل کر سکھ لیکن جتنا میرا experience ہے جتنا میرے پاس knowledge ہے میری حد تک جتنا میں جانتا ہوں میں آپ کو ضرور بتاؤ گا رات کے photo shoots میں رات میں outdoor photo پاس شوٹ کر رہے تو آپ کو soft box چیئے ہوتا ہے soft box کافی ضرور ہوتا آپ کو diffuser چاہیے ہوتا ہے فلیش چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ subject پیج پھینک 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 رہے ہو تھو flash وہ diffuse ہو کے پڑے تو یہ کچھ technicalities ہیں جو کہ کوئی بھی فٹوگر پیج سکھنا چاہتا ہے تو وہ youtube پہ جائے ٹیٹوریل دیکھے اور اس بات کو ضرور وہ جان سکھے بہتر انداز بہتر ایک چیز میں notice کی آپ کی جتنے بھی شوٹ ہیں آپ کے انسٹر پیج پہ موجود ہیں اس میں زیادہ داد لڑکیوں کی کیا جائے دیکھیں آپ کا کوسٹن ہی بیلکل ہی فری ہوتی ہی بیلی ہوتی لیکن ہاں ان کو اس سائیڈ پہ شوق بھی ہوتا اور وہ فوڈر گراف کو اٹھا بھی سکتی ہے ان کے پوسیز ان کے لکس جو ہی بہتر ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا تک لڑکوں کی نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتایا لڑکوں کی جو ہے timings adjust کرنا ان سے ٹائم لے کیونکہ وہ ظایری بات اپنی فیلڈ میں بزی ہوتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بہتر ہوتی بہتر 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 جی 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 میرا جو پرسنل انٹریس ہے وہ فیشن فٹوگرپی کی طرف ہے ٹھیک ہے تو مجھے کافی ویڈنگز کے بھی فوٹو شوٹ ملتے ہیں لیکن جو میرا پرسنل فوکس ہے وہ اس وقت فیشن فٹوگرپی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے تو فیشن فٹوگرپی کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے شوٹ کرنا پڑتا ہے ویڈنگز ایک ڈیفرنٹ جا سکتا ہوں میرا مین فوکس ہے فیشن فٹوگرپی اچھا فیوچر میں عبدال سمجھ سانی آپ که دیکھتے دیکھیں فیوچر کا کل کس کو بتا لیکن یہ ہے جو آج میرے پاس اس کو میں پوری طریقے سے چاہتا ہوں اور جو آج میرے اندر سکل ہے جس کو مزید پولیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں فٹوگرپی کرتا رہا ہوں لیکن آپ پاکستان میں جب بھی آپ سب کونٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں سپیشلی تو آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹ آپ کی سوسائیٹی کافی کانشیس ہوتی ہے کہ پروفیشن کی فٹوگرپی پاکستان جیسے کہ آپ بتائے میڈیا کمیڈی 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 بھی بیشلی کر رہا ہوں گریجویشن اس میں کر رہا ہوں تو میرا میرے میڈیا میڈیا میرے میرے ایک ایک جنرلیس بننے میرا میرے میرے اسی طرح سے فٹوگرپی میں سائیٹ پر کونٹینیو کرتا رہوں گا کیونکہ دیکھیں میں اس فیلڈ کے لئے تو ایک سپیسیفک میسیج نہیں دینا چاہوں گا میں پورے لوگ ہیں جو کسی بھی فیلڈ ہونا چاہتے ہیں میرا میسیج ان کے لئے یہ ضرور ہوگا آپ اپنے آپ کے اندر جو پہچانو آپ اس کو پولیش کرو آپ اس میں ہارڈ ورک کرو جتنا آپ جو situation ہوتی ہے وہ ہم اس بات کی جازت نہیں دیتی کہ ہم اس skill کو آگے لے کر چل سکھیں ٹھیک ہے اگر آپ skill level آپ کے اندر ہے آپ کے support ہے آپ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ سکتے تو آپ کو ضرور اس فیلڈ میں بڑھنا چاہیے ایک بہت میسیج عبدال سامد سانی پروگرام کے ہم بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال اور اتنی اچھی باتیں کر کے ہم لکھ سمدر سکتے بس آپ کے شو کی بہت زبردست بات ہے کہ آپ یونگ ٹیلنٹ کو جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے اس طرح سے جس جیسے پہلے بتایا کہ آپ کی موٹیویشن تھی اور لوگ آپ کی انسپریریشن تھے وہ پروپر فوٹوگرپٹس تھے اس وقت اور وہ کام کر رہے تھے فیلد میں زاہری بات ان کے پاس پروپر اکوپر اکوپنٹ ہوگا اور جیسے کہ بینگنر تھے اس وقت جب آپ نے کو پروچ کیا کہ مجھے اپنے ساتھ ملا تو نے آپ سے کہ تمہارے پاس اپنے نہیں تو اس وقت آپ کی اس پروپر کرنے کے لئے کیا کیا دیکھیں جیسے جیسے لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹیو رائے دیتے ہیں جیسے جیسے وہ آپ کو دیموٹیوییٹ کرتے ہیں مجھے اسے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے وہ لوگ اس کیمیرے سے وہ شورٹس نہ لے سکیں ٹھیک ہے جو میرا ایم تھا جب لوگ مجھے بات کہتے تھے آپ کے پاس پروفیشنل کیمیرہ نہیں ہے تو میرا مقصد ہوتا تھا میرے پاس جو آیویلیبل ہے کیمیرہ میں اس کیمیرے سے بہت اچھے شورٹس لوگ جب دینے ٹھیک ہے ان لوگ آپ نے اپنے رسورس کے اندر رہ کے اپنا آؤٹپٹ کو بیترین بیلکل اگزیکٹل بیلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو لوگ جن کے پاس بہت زیادہ اچھا کیمیرہ بھی تھا ان کے پاس سکیل نہیں تھی زیادہ اچھے یا ان کے پاس وہ ہونر نہیں تھا یا ان کے اپنا 100% دیتے ہوئے یہ پوائنٹ پروف کرنا کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا کیمیرہ بھی ہے اگر آپ پاس فل پروفیشنل کیمیرہ نہیں بھی ہے تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے اور آپ سوسائیٹی میں اپنے آپ کو پروف کر سکتے ان لوگوں کے بنیشبت ان کے پاس میرا جو میسیج ہے پٹیکولرلی اس فیل کے لیے نہیں کہ میں صرف فٹوگرفی میں جو لوگ انٹر ہونا چاہتے ہیں میں ان کو میسیج دوں کیونکہ میں خود بھی اگر اگر بگینر لیول پہ ہوں میں ہمیشہ سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لرننگ پروسسس ہے فٹوگرفی جس میں آپ جیسے جیسے لرن کرتے جائیں گے آپ کو زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کے question کی طرف واپس آتے ہیں جو آپ کا question ہے وہ یہ ہے کہ youth کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک طرح سکل رکھو ہوتا ہے تو youth کو سب سے پہلے چاہئے آپ اپنے اندر سکل پہچان ہو کہ آپ خوبی رکھی ہے اس خوبی کو جاننے کے بعد پولیش کرو اس خوبی سے ریلیڈیڈیڈ آپ جتنی زیادہ knowledge گینز کر سکتے اس کے بارے میں information لے سکتے آپ لو آپ اس کو پریکٹیکل میں جا کے experience کرو اور آپ دیکھو کہ آپ جو آپ سمجھ جارہو کہ آپ کے اندر skill ہے کیا وہ آپ کے اندر skill ہے اگر آپ کے اندر ہے تو آپ ضرور اس skill کو لے کر آگے بڑھ سکتے جی زامین تو میں ایک چیز اور ایڈ اپ کرنا چاہوں گا آپ کے اس question میں جو کھنی سکو گے اور آپ کے کام میں کبھی improvement نہیں آسکے گی پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دل کو اس طرح کھنے 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 کے لئے تو انہ مجھے کھنے 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 جانتے آپ کو سکوپ نہیں دینا چاہتے تے یہ نہیں چاہتے کہ آپ سکھو تو میں نے experiência کیا میک خلی رسی رسی کھا جس کھنے بی دوسرے بندے سکھ سکھ میں بھی ہے کہ جتنا آپ سیکھو آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے بندے کو بھی سکھاؤ آپ وہ نولیج دوسرے بندے میں بھی ٹرانسفر کرو تو نادرین بہت اچھا میسیج ہے کہ اگر علم آپ کے پاس ہے تو اس کو بانٹیں علم بانٹنے سے بڑھتا ہے سمد بہت اچھا میسیج دیا آپ نے پروگرام کے اختتام میں آپ کا بہت بہت چکری ایک دفعہ پھر کہ آپ نے اپنے کیمٹی وقت سے ٹائم نکالا اور یہاں تینکیو سو مچ زامین یہ تو بس میں آپ کو اگین اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ٹی وی چینل کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنرل یہ انیشیٹیو لیا کہ وہ جو ہیں یوٹ کو پروموٹ کریں اور جو اب کمین ٹیلنٹ اس کو پروموٹ کریں تاکہ ان کو ایکسپوزر ملے اور ان کو کانفیڈنس پیدا ہو کہ یار میں کر سکتا ہوں اور میرے لیے بھی اس سوسائیٹی میں سکوپ پرکھی ہوئی ہے نہ کہ جو بڑے لوگ ہیں جو کی سیلیبیٹیز ہیں جو کہ اس کام کو پہلے سے کر رہے ہیں جو کہ ایک لیول پر پہنچ چکے ہیں صرف انہی کے لیے اس کوپ ہے آپ کو بھی اس کوپ جب ملے گا تو آپ کا انٹرسٹ بڑے گا آپ کا پیشن بڑے گا اور آپ کا کام کرنے کا دل کرے گا ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام خود کو پہچان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ہنر کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں تو ہمیں ابھی ایمیل کیجئے یا ہمارے فیس بیوپ پیج پر ہمیں ان باکس کیجئے اور بتائیے کہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلی پرگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ